شہرِ کراچی، ایک ایسا شہر جس میں رہنے والے لوگ آج اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں سڑک پر چلتے ہوئے جیسے ہی کوئی بائک قریب سے گزرے تو دل زور زور سے تھلکنے لگتا ہے ایک ایسا شہر جس کی شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہو جس سے گزرتے ہوئے آپ کو دبائی والی ڈیزرٹ سفاری کی فیلنا ہے ایک ایسا شہر جس میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی ڈرک کسی بائک پر جاتے ہوئے شہری کو کچلتا ہوا گزر جاتا ہے اور کبھی پکڑا نہیں جاتا ہے کراچی راتے پرانہ جو جمار میں کیل سی کے ڈرک نے ماں اور پریڈیز کی جانتے ہیں کبھی اگر دو گوند پانی آسمان سے برس جائے تو پورا کا پورا شہر زیرے آپ چلا جاتا ہے یہ وہ شہر ہے جس نے کئی دہائیوں تک ہزاروں بوری مند لاشیں دیکھیں اور لاکھوں گولیوں اور نا جانے کتنی ہماکوں کی آوازیں سنی پھر جب بھی اس ملک میں سیاسی ادم استحقام آیا تو ہمیشہ اسی شہر کو نظریاتش بھی کیا گیا حالانکہ یہ وہ شہر ہے جس کو آج سے سو سال پہلے پیریس آف ایشیا کہا جاتا تھا پھر ایسا کیا ہوا کہ اس شہر کو لسانیت اور فرقہ واریت کی آگ میں جھوک دیا گیا دوستو میں ہوں آن جافری اور آپ دیکھ رہے ہیں میری سٹوری آف کراچی کی پہلی اپیسول اٹھارویں صدی کے آغاز میں مکران اور کالات کے علاقوں سے کچھ ماہی گیروں نے یعنی مچواروں نے اپنے قبائلی جھگڑوں کے باعث اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دریائے سنس کے مغرب میں بحیرہ عرب یعنی عریبین سی کے کنارے ایک بستی آباد کی جس کا نام رکھا گیا کالاتچی جو گوٹ یعنی کالاتچی کا گاؤں لیجنڈ ہے کہ کالاتچی ایک عورت تھی جس کے بیٹے نے ایک آدم خور مگرمچ کو مارا تھا جس کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں نے اس عورت کے اعزاز میں اس گاؤں کا نام اس عورت کے نام پر رکھا تھا سن سترہ سو ستر میں یہ علاقہ خان آف کالات کے زیرح اثر علاقوں میں شامل ہو گیا جس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی یہاں پر آ کر بسنا شروع ہو گئے پھر سن سترہ سو پچانوے میں یہ تالپور ڈائنسٹی کے کنٹرول میں آ گیا جو کہ اس وقت سندھ اور سادن پنجاب کے علاقوں پر حکومت کر رہی تھی جس کے بعد یہاں پر اندرونے سندھ اور سادن پنجاب سے بھی لوگ آ کر بسنا شروع ہو گئے سن سترہ سو ستانوے میں تالپور ڈائنسٹی کے نواب میر فتیلی خان تالپور نے یہاں منوڑا فورٹ تعمیر کروایا تاکہ اس علاقے کو کچھ عرب سمندری لٹیروں سے محفوظ رکھا جا سکے جس فورٹ کو پھر سن اٹھارہ سو انتالیس یعنی ایٹین تھرٹی نائن میں ایس انڈیا کمپنی کی فوج نے حملہ کر کر تباہ کر دیا اس وقت تک یہ علاقہ ایک والڈ سٹی یعنی مفصل شہر کی شکل اختیار کر چپا تھا جس کی عبادی تقریباً دس سے پندرہ ہزار تک پہنچ چکی تھی اس کے دو دروازے تھے ایک دروازے کا روخ سمندر کی طرف تھا سو اس کو کھارا دروازہ یا کھارا در کہا جاتا تھا اور ایک دروازے کا روخ لیاری ریبر یعنی دریائے لیاری کی طرف تھا سو اس کو میٹھا دروازہ یا میٹھا در کہا جانے لگا خیر اس شہر پر قبضے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹروپس نے شہر کے ایسٹ میں اپنے کیمپس لگا لیے اور یہاں سے بنیاد پڑی کراچی کینٹانمنٹ یا کراچی کینٹ کی پھر سترہ فروری اٹھارہ سو تر تالیس میں سندھ کے علاقے میانی میں جنگ چھڑ گئی ایسٹ انڈیا کمپنی اور تالپور ڈینسٹی کے نواب میر ناصر خان تالپور کے درمیان اس جنگ میں بریٹش آرمی کو لیڈ کر رہے تھے جنرل چارلز نیپیر اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا سندھ بومبے پریزیڈنسی کے کٹرول میں چلا گیا جس کے بعد سندھ کے کیپٹل کو ہیدر آباد سے کراچی شفٹ کر دیا گیا پھر اٹھارہ سو چمون میں بنیاد رکھی گئی کراچی پورٹ کی اس وقت شہر کے کمیشنر تھے ہینری بارلے ایڈورڈ فریرے جن کے زیر اثر شہر نے بہت تیزی سے گروہ کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کراچی بریٹش انڈیا کا تجارتی ہب بن گیا اب تک شہر کی آبادی ستاون ہزار تک پہنچ چکی تھی اور پنجاب اور سندھ کی تمام تر ذریعی پیداوار یعنی اگری کلچرل پروڈکس کی تجارت اب اسی پورٹ کے تھو ہونے لگی تھی جس کے چلتے اب شہر بھر میں تجارتی دفاتر اور ویئر ہاؤسز بننا شروع ہو گئے پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے دوران پورے انڈیا کی طرح کراچی میں بھی بریٹش آرگنی بغاوت دیکھنے کو ملی لیکن اس کو وقت رہتے ہی کچل دیا گیا اس بغاوت کے باوجود بریٹش ایڈمنسٹریشن نے کراچی کے انفرسٹرکچر کو ڈیویلپ کرنا جاری رکھا لیکن وہ نظر انداز کرتے گئے وہاں کی نیٹیو آبادی کو جو کہ سندھی اور بلوچ مچواروں پر مشتمل تھی یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا تھا اب چونکہ وہ لوگ لیاری ریور کے کنارے آباد تھے سو اس پورے علاقے کو جہاں ان بلوچ اور سندھی مچواروں کی بستنیاں تھی اس کو نام دے دیا گیا لیاری کا اور بریٹش انتظامیہ کی طرف سے ہمیشہ ہی اس علاقے کو اگنور کیا جاتا رہا البتہ باقی شہر کے مشرقی حصے میں تعمیراتی کام بھی جاری رہا جیسے کہ فریرے وال جو کہ اٹھارہ سو پینسٹ میں تعمیر ہوا یا ایٹین ایٹی نائن میں جو ایمپریس مارکنٹ بنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں اب کیونکہ یہ شہر ایک بزنس ہب بنتا جا رہا تھا سو گجراتی، مراتھی، اینگلو گریٹیشلز اور گوہ کے مسیحی تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر آ کر بسنا شروع ہو جنہوں نے صدر میں اپنے کاروبار سٹھ دیئے بائی دعوی انہی میں سے ایک گجراتی خاندان میں 25 دسمبر 1876 کو ولادت ہوئی تھی مانیے پاکستان محمد علی جناتر خیر دوستو 1879 میں سوئیز کنال بننے کی وجہ سے کراچی کی سٹریٹیجک ویلیو بہت زیادہ بڑھ چکے پھر 1878 میں بریٹش گورنمنٹ نے کراچی کو انڈیا کے ورسی او اریز ریلوے سسٹم سے بھی جوڑ دیا جس کے بعد تقریباً ہندوستان، دھر کے گندوم اور کٹن کی ایکسپورٹ کراچی پورٹ سے ہی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1914 تک کراچی پورے بریٹش ایمپائر کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹنگ پورٹ بن گیا اور پھر 1947 میں ہو گیا انڈیا کا پارٹی شرک اور ہندوستان کا یہ ٹرانسپورٹیشن ہب آ گیا پاکستان کے حصے تو دوستو یہ تھی اس شہر کے بننے کی کہانی اگلی ساتھ میں ہم مزید بات کریں گے کہ یہ کیسے دنیا کا ایکنومک رول موڈل بنا اور پھر کیسے لسانی فسادات کی نظر ہوا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اگلی آنے والی اپیسوڈز کا پتا چلتا رہے شکریہ